ہیلو گائز آز میں آپ کے لئے ایک ایسے ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنا کر اگر پندرہ سے بیس گھنٹے بھی آپ رکھتے ہیں تو ایسے ہی نرم ملائم سوفٹ بنا رہے گا بہت ہی ڈلیشیس اور اساتھ میں مجدار سی چٹنی تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم مجدار سی تیخی چٹنی بنائیں گے تو پین میں دو چمچ سرسو کا تیل ڈال دیں گے سارا ناشتہ آج میں سرسو کے تیل میں بنانے والی ہوں کافی ہیلدی ہوتا ہے تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ساف کر کے چنے کی ڈال ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں ثابت دھنیا ڈال دیں گے فلیم کو تھوڑا سلو رکھیں گے چلاتے ہوئے سے ایک دو منٹ تک ایسے ہی مون لیں گے جب تک چنہ ڈال روست نہ ہو جائے تو چنہ ڈال کو یہاں پر میں نے دو منٹ تک روست کر لیا ہے ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے آر سے دس کلیاں لہسن کی تھوڑا سا ادرک ساتھ ہی میں نے ڈرائی کوکونٹ ڈال دیا ہے آپ کچھا ناریل بھی لے سکتے ہیں دو ہری مچ اس میں جائے گی اور اسے ایک بار مکس کر کے ہم آدھا سے ایک منٹ تک بھون لیں گے تو سائی چیزیں بھون کے تیار ہیں ابھی اس میں ہم ایک چھوٹے سائز کا باری کاٹ کر پیاز ڈال دیں گے ساتھ ہی یہاں پر تڑکے والی لال مچ ڈال دیں گے اس کو میں نے واش کر کے ڈال دیا ہے پیاز اور لال مچ کو ہم واپس سے ڈال کے ساتھ بھون لیں گے اس چٹنے کو بنا کر آپ ایک ویک کے لئے رکھ سکتے ہیں سبجی ڈال روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی پرانٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا بھوننے کے بعد اس میں دس پندرہ کری پتے ڈال دیں گے اب ایک بڑے سائز کا لال ٹماٹر اس میں ڈال دیں گے ان کو بھی واپس سے ہم بھون لیں گے ایک منٹ تک کے لئے یہ چٹنے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کسی بھی سبجی روٹی کے ٹیسٹ کو بڑھا دے گی تو ابھی اس میں ہم ٹیسٹ کے ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اس سے ٹماٹر بھی ہماری جلدی سوفٹ ہو جائیں گے اگر ٹماٹر جلدی سوفٹ نہ ہوں تو آپ ایک سے دو چمچ پانی ڈال کر بھی سوفٹ کر سکتے ہیں تو سائی چیزیں سوفٹ ہو گئے ہیں لاسٹ میں تھوڑا سا ہرادھنیاں ڈال دیں گے اور ہاف لیمن کا رسٹ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑی سی املی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں واپس سے مکس کر دیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے اب اسے پوری طریقے سے ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے ڈالیں گے مکسی کے جار میں یہ چٹنی زیادہ ہے تو میں اسے دو بار میں کر کے پیس کے تیار کر لوں گی تو ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور چٹنی کو پیس کے تیار کر لیں گے تو دیکھیں چٹنی کو میں نے پیس لیا ہے ابھی اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں واپس بچی ہوئی چٹنی بھی میں ایسے ہی پیس کے تیار کر لیتی ہوں تو ساری چٹنے تیار ہو گئی ہے دونوں بار میں میں نے پیس کے تیار کر لی اب لگائیں گے اسے تڑکا دو چمس تیل کو اچھا گرم کرنے کے بعد دو تڑکے والے لال مرچ ڈال دیں گے ایک چمس اس میں کالی سرسوں ڈال دیں گے اور آر سے دس کری پتے اس میں ڈال دیں گے اور ہمارا تڑکا بن کے تیار ہے اب یہ تڑکا ہم چٹنی پر ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی دلیشیس ہماری ہیلڈی چنہ ڈال اور ٹماتر کی چٹنی بن کے تیار ہے تو آپ اسے مکس کر دیں ایک بار اور لیجے چٹنی بھی تیار ہے اب آئیے ناشتے کے لیے ہم آٹا لگا کے تیار کریں گے تو یہاں پہ کڑھائی میں ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیں گے کوئی بھی کپ یا پھر کٹوری گھر میں رکھاؤ وہ لے سکتے ہیں تو یہ تھوڑے بڑے سائز کا کٹوری ہے تو میں نے اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال دینا ہے پانی جیسے ہلکا گرم ہونے لگے گا اس میں ہم ایک چمچ سفید تیل ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ چلی فلیکس اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک نمک تھوڑا لائٹ رکھیں کیونکہ ہم اسے چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو ایک چمچ کر کے اس میں گارلک ڈال دیں تھوڑا کوٹ کر ڈال دیں بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ گارلک کھاتے ہرہ دھنیا ڈال دیں اور ہاں اگر آپ کے پاس ہری میتھی یعنی تاجہ میتھی ہے تو وہ ڈال دی میرے پاس نہیں تھی تو میں نے کسوری میتھی ڈال دی ہے اب سائی چیزیں پانی ایک ساتھ جب بوائل ہونے لگے نا تو ایک کپ اس میں چھان کر چاول کا آٹھا ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ پانی تھا تو ایک کپ میں نے چاول کا آٹھا ڈال کے اچھے سے سے مکس کر دینا ہے اگر یہاں پر تھوڑا بہت آپ کو آٹھا ڈرائی لگے تو ہلکا سا گرم پانی میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر میزرمنٹ پرفیکٹ تھا تو مجھے پانی ڈال لیں گے جب نہیں پڑی ہے اچھے سے ہم پانی کے ساتھ آٹھے کو مکس کر دیں گے گیس کو میں نے ابھی بند کر دیا ہے تو آٹھا ایسے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد نہ ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ کے بعد نہ ہمارا آٹھا تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے پراتھ میں آٹھا تھنڈا بھی ہو گیا ہے تو میں نے اسے پراتھ میں نکال لی اب ہاتھوں پہ تھوڑا تیل لگا کے ہم آٹھے کو نیر کریں گے دو سے تین منٹ تک جتنا آپ نیر کریں گے اتنے ہی آپ کے پراتھے سوفٹ تو بنیں گے ساتھ بلکل بھی فٹیں گے نہیں تو اچھے سے دیکھیں میں نے اس کو سوفٹ کر لیا ہے آٹھے کو اب ہم اس کے پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے جتنے بڑے آپ کو پراتھے روٹی بنانے ہیں اسی سائز کے آپ پیڑے بنا کے تیار کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں میں دو پیڑے بنا لیتی ہوں بلکل بھی کریک نہیں آئے ہیں بہت اچھے سے ہماری یہ روٹیاں بن کے تیار ہونے والی ہیں اور فولی فولی سی روٹیاں بنتی ہیں تو یہاں پہ دو پیڑے میں نے بنا لیے ہیں اب تھوڑا سا فلیٹ کر کے اس کو نا سوکہ آٹھا لگا کے جیسے کہ ہم گے ہوں کی روٹی بیلتے ہیں نا ویسے اسے بیل لینا ہے بلکل بھی دکت نہیں آئے گی تو میں ابھی اسے بیل لیتی ہوں دیکھیں کتنی مزے سے روٹی بیلی ہے اور بلکل بھی ہمیں دکت نہیں ہے نہ ٹوٹے گی نہ فٹے گی آپ اس طریقے سے اس روٹی کو بیل کے تیار کر لیں تو میں چار پانچ روٹی ایسے بیل کے تیار کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم سیکھ لیں گے تو تبے پہ میں تھوڑا سا تیل لگا دیتی ہوں اور ہم روٹی کو ڈال دیں گے تو ایک سائیڈ سے روٹی جب سیکھ جائے تو پلٹ کر میں نے اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگا دیا ہے تو یہاں پہ میں کچھا تیل لے رہی ہوں تبے پہ جب ہم اسے سیکھتے ہیں روٹی کے ساتھ تو تیل اپنے آپ ہی پک جاتا ہے تو یہ کافی ہیلدی ہے گھر کا بنا وہ پیور سرسوں کا تیل ہے تو اس طریقے سے میں نے دونوں سائیڈ تیل لگا دیا ہے تو روٹی دیکھئے بہت اچھے سے یہ فول جاتی ہے بہت ہی سوفٹ بنتی ہے چاول کے آٹے کا یہ ناشتہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو ایسے ہی دیکھئے میں اسے سیکھ لیتی ہوں دبا کے سپیچولا سے تو ابھی یہ جو روٹی ہے ہماری سیکھ کے تیار ہو گئی ہے تو اسے میں نکال لیتی ہوں دوسری بھی ایسے ہی بنا کے تیار کر لوں گی اسے سیکھنے کے بعد میں نے پلٹ دیا ہے واپس سے ہم اس کے اوپر تیل لگا دیں گے تو ساری روٹیاں ایسے ہی بنا کے تیار کر لیتے ہیں آپ اس ناشتے کو کبھی بھی بنا کر کھائیں گے آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا آپ کے موں کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا دیکھئے کتنا فولا فولا سا ہماری یہ روٹیاں بن کے تیار ہوتی ہیں تو دیکھئے یہ بھی سیکھ کے تیار ہے واپس سے میں ایک اور ایسے ہی بنا کے تیار کر لیتی ہوں بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہے آز کا کیونکہ سرسوں کے تیل میں بھی بنایا ہے ہم نے ساتھ ہی بہت ہی مزیدار چٹنی کے ساتھ میں نے اسے سرو کر لیا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی یمی ہمارے چاول کی آٹے کا ناشتہ بن کے تیار ہے کبھی بھی بنائیں صبح بنائیں شام کو بنائیں دوپیر کو بنائیں ہر ٹائم آپ کو یہ بہت ہی مزیدار لگے گا تو میں آپ ایک روٹی کو آپ کو فولڈ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا بھی آپ اسے توڑ لیں گے مروڑ لیں گے یہ بلکل بھی روٹی نہیں ٹوٹے گی اگر پندرہ سے بیس گھنٹے بھی آپ اسے بنا کر رکھیں گے صبح بنا کر شام کو کھائیں آپ پھر شام کو بنا کر صبح آپ ایسے فولڈ کر کے روٹی کو دیکھیں گے تو ایسے ہی سوفٹ آپ کو روٹی ملے گی بلکل بھی نہ ٹوٹے گی نہ مڑے گی نہ ہارڈ ہوگی تو چاول کے آٹے کا یہ ناشتہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ کو کسی سبجی دال کی ضرورت نہیں ہے صرف اس چٹنی کے ساتھ آپ یہ ٹرائی کریں دیکھیں میں نے آپ کو موڑ کے دکھایا روٹی کتنا سوفٹ بنا ہے اب میں اس کی ایک بائٹ لے کے دکھاتی ہوں کہ کیسے بن کے تیار ہوا ہے ہمارا یہ ناشتہ تو گائز یقین مانئے کہ جب آپ بنائیں گے نا تو اس کے ٹیسٹ کو بھول نہیں پائیں گے اس چٹنی کو آپ ایک ویک کے لیے فریج میں سٹور کر دیں اور جب بھی دال سبجی کا ٹیسٹ آپ کو فیکہ لگے تو یہ چٹنی ٹرائی کریں ساتھ اس چٹنی کو اسی سنیکس کے ساتھ اوتپام ڈوسا اڈلی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت مزیدار لگتی ہے تو گائز بہت ٹیسٹی دلیشیس یہ ناشتہ بن کے تیار ہوا آپ بھی بنائیں کھائیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور پلیز انسٹاگرام پہ فالو کریں فیس بک پیج کو لائک کرنا تو بلکل بھی مد بھولنا آپ کون سے جلے سے ہماری ویڈیو دیکھنا ہے پلیز کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ دیکھنا مد بھولنا